ٹیئر گیسنگ کرنا عوام پہ غلط ہے؟ ٹیئر گیسنگ آپ نہیں آپ دیکھیں ٹیئر گیسنگ آپ کا موب ڈسپرسل کیلئے ہوتا ہے آئینی اور قانونی حق کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں ہم لوگ ایک پورامند لوگ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں انٹیرئر منسٹری انٹیرئر منسٹر شاباز شریف آپ کا پختون امن جھرگا پہ وہ آرڈر کرتی ہیں چیف سیکریٹری کو اور آئی جی پولیس کو کہ ان پہ فائر کرو اور پھر جس وقت وہاں پہ چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس آپ کے ہمارے نہیں ہیں کیپی کے پولیس کیپی کیا مرکز کی نیچے آپ کے چیف سیکریٹری مرکز کا ہے کیا آپ اپنے کندے سے یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں کئی آپ کا آئی جی اور آپ کا چیف سیکریٹری جو کر رہے ہیں دو سو فیصد وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کو آرڈر مرکز نے دیا تھا دائریکٹلی دیا تھا بلکل مرکز کو قول کرتے ہیں ان کی سارے ایکشن کی ذمہ داری کی بھی کی حبومت کی ہے بلکل نہیں بلکل نہیں ان کا وہ سارے کے سارے مرکز سے انسٹرکشن لیتے ہیں آپ اس کیس پہ یا وہ صوبائی چیف منسٹر کو کنسلٹ کرتے ہیں یہ ثانیہ کبھی نہ ہوتا چار لوگ شہید نہ ہوتے بلکل آئے تھے یہاں پہ آئے تھے اور سامنے انہوں نے دیکھا تھا ان کے ساتھ لوگ بھی تھے اور انہوں نے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کے یہاں پہ قریب آ چکے تھے دی چوک تو بند کر دیا گیا تھا وہاں پہ قریب بالکل آگے تھے اور وہی سے وہی سے وہ پیچھے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ ورکر کو بے جار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا بلکل نہیں تھا ہمارے صوبائی وزراء بھی تھے پولیس کے رحم و کرم پہ ہمارے ایم پی ایس بھی تھے ہمارے وزراء بھی ساتھ تھے اور وہی پہ تھے اور عدد داران بھی تھے دوسرا سوال اگر ٹیئر گیس موب ڈسپرسل کے لیے ہے اور کوئی شخص احتجاج کرنے پر امن آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹیئر گیس استعمال کرنا غلط ہے تو ہماریوب صاحب یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے دوہزار اکیس میں اساتذہ یہاں احتجاج کرنے آئے تھے اپنی تلخاؤں پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس ٹائم پر ڈی چاک کو ٹیئر گیس کے دھووں سے لپیٹ دیا تھا تو یہ آپ کے زمانے میں بھی ہوا اور ٹیچز اساتذہ پر ہوا جو کہ محسن ہوتے ہیں پوری سوسائٹی کے آپ تو پھر ایک سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعتوں نے بڑا کچھ فیس کیا ہوا دیکھیں یہ سب سے پہلی چیز میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ کسی بھی ٹائم آپ بے دریغ استعمال کرتے ہیں ٹیئر گیسنگ آپ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں بے دریغ استعمال ہوا تھا دوہزار اکیس میں یہ اس بات کی میں گواہ ہوں آپ نے دیکھا تھا جو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا میں نے وہ بھی دیکھا تھا آپ نے دیکھا تھا جو کٹی پاڑی پہ ہوا تھا جو ان جگہوں پہ ہوا ہے جس طرح ربر بولٹس فائر کی گئی ہیں دوہزار بائیس میں بھی ہمارے خلاف جو ہوا تھا سٹیٹ فائر وہاں پہ لکھا ہوا ہے میرے ادھر سے ٹیئر گیس ادھر میں ذرا سہدر ہوا تھا میرے ادھر سے گیا تھا ٹیئر گیس کھولا میرے ادھر ہٹ ہوئے ٹیئر گیس کی گولے اور اتنی سپیڈ سے آکے لگتے ہیں انسان کو پتہ لگ جاتا ہے تو آئی انڈرسٹاند ایف سین داٹ آپ کی گورنمنٹ میں بھی اس گورنمنٹ میں بھی اور بے دریغ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ تو ڈائریکٹلی فائر کرتے ہیں ٹیئر گیس آپ فائر کرتے ہیں پینتانیس ڈگری کے انگل پہ کہ گولا لگے پروجیکٹ آئل کے لیے کہ سموک بنے یہاں پہ تو وہ کل کرنے کے لیے مارتے ہیں اور پچاس ہزار گولا اتنا تو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اتنا تو پنجاب پولیس کو آگے اندھستان کے سامنے رکھتے کشمیر فاصلی لگر پہنچا میں پھر عرض کروں گی عمر ایوب صاحب مجھے دو ہزار ایس کے اصادزہ کے احتجاج میں اور پی ٹی اے کے احتجاج کے اوپر جو تیئر گیسنگ ہوئی اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا ڈائریکٹل سنائپ پہ بھی ہوا تھا اور آج بھی ہوا تھا اور یہ دونوں میری آنکھوں دیکھا حال ہے نیکسٹ لیسے موو وان تو فیفٹین آکٹوبر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جماعتیں آپ کو اسرائیل کے ساتھ جوڑ نہیں ہیں کیونکہ اسرائیل کے اندر جیرسلم پوست سمیت بہت سارے اخبارات کے اندر آپ لوگوں کے بارے میں اور بالخصوص عمران خان صاحب کے بارے میں یہ آرٹیکلز آ رہے ہیں ٹائم این اگین آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے تو اسرائیل کے لیے بڑا آسان ہے he is a bridge between اسرائیل and پاکستان and you've read it and you're a very learned person اس کے علاوہ پھر کشمیر کا جانا 2019 کے اندر وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسوسیئٹ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئے نے کچھ نہیں کیا سوائے زبانی جمعہ خرج کے پھر شی جنگ پنگ آتے ہیں 2014 کے اندر سرمایہ کاری لے کر آتے ہیں سی پیک کے لیے آتے ہیں آپ کا تب احتجاج چل رہا ہوتا ہے ملیجن پرائم منسٹر آتے ہیں تب احتجاج چل رہا ہوتا ہے آئی ایم ایف کرزہ دینے لگتا ہے پاکستان کو شوکترین صاحب خط لکھ دیتے ہیں وہاں جگڑا صاحب کو اور پنجاب کے اندر فائننس منسٹر کو کہ کرزہ نہیں آپ نے دینا اس بار ایم ایف کا کرزہ آنے لگتا ہے امران خان صاحب کا خطہ آ جاتا ہے کہ کرزہ نہیں دینا پاکستان کو کیا امران خان صاحب اور اب جبہ سیوں کے سربراہان آ رہے ہیں کئی ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں ایک درجن سے زائد 12 سے زائد ایوز نوٹسنگ کہ کتنے سارے ہمارے ہائی پروفائل لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ پھر دی چوک پہ پہنچ جائیں گے امریوب صاحب آپ لوگ تو اپنے پاؤں پر خود کل ہڑا مار رہے ہیں اور یہ پروف کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب پاکستان کا بھلانی چاہتی ادھر امران خان صاحب کو سورج دکھا دے پاکستان جائے کھڑے لائیں چلے میں جواب دے سکتا ہوں جی بالکل چار منٹ کلیر مجھے دے جی سب سے پہلے چیز آپ آتے ہیں جی کے آپ کا شوکت حرین صاحب کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا مرکزی حکومت کو کہ آپ جو پروینشل سرپلس دکھا رہے ہیں دکھانا چاہ رہے ہیں وہ سرپلس ہے نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں دارس صاحب کو کہا تھا اور وہ درست پاتی کیونکہ پہلے بھی پاکستان کے اوپر دارس صاحب کے ٹائم پہ فگر فوجنگ کے الزامات لگے تھے اور پروو ہوئے تھے اور آئی ایم ایف نے ہم پہ فائن لگایا تھا پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر ٹو اس بار بھی کے پی گورنمنٹ نے پروینشل سرپلس دیا جس کی وجہ سے یہ ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی یہ کے پی گورنمنٹ کی آپ کا پرائم منسٹر آپ کا فارم فارٹی سیون کا پرائم منسٹر شہباز شریف میں اتنی بھی وہ نہیں تھی گریشنس نہیں تھی کہ وہ شکریہ دا کرتا علی امین خان گنڈپور صاحب کا اور مضمل احمد صاحب کا کہ جی آپ نے یہ ملک کے لیے کیا ہے پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر ٹری پہ آپ آ جائیں کہ ایسیو کانفرنس ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں سٹوڈنٹ رہا ہوں یو ایس میں ہم لوگ تھے واشنگٹن میں وہاں پہ لوگ آتے تھے اس وقت اسرائیلی پرائم منسٹر آتا تھا یا پھر انڈین پرائم منسٹر آتا تھا مسلم سرونٹ فیڈریشن ہمارے پلسطینی اور عرب بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ ہوتی تھیں ہم لوگ وائٹ ہاؤس کے بلکل سامنے پروٹسٹ کرتے تھے وہاں ایک باقاعدہ پروٹسٹ کی جگہ ہے نہیں وہاں پار لگی ہوئی ہے اور اس کے باہر پروٹسٹ کی جگہ نہیں بلکل کوئی نہیں لنڈن میں ہائیڈ پارتے ہیں نہیں نہیں یہاں نہیں ہے وائٹ ہاؤس کا جہاں پہ گیٹ ہے وہاں پہ پیچھے لافیت سکوئر آتا ہے بلکل وہیں پہ ہم لوگ کرتے تھے اگزیکٹی وائٹ ہاؤس کا لیکن میں آج کی بات بتا رہی ہوں آج ادھر جا کر آپ ایتراج نہیں کر سکتے ہم لوگ کرتے تھے بلکل بڑے آرام سے پرامن طریقے سے کرتے تھے آج نہیں ہو سکتا پر وہاں پہ so times have changed نہیں times نہیں change ابھی security concern کی وجہ شاید انہوں نے کیا ہمارے یہ security concern ہے نا پر یہاں پہ تو یہاں پہ دونوں نے totally ban کر دی ہے so you know کہ بل ایٹیکس انکریز کر چکی ہو مریوب صاحب نہیں میں نے کہا تھا مجھے دو منٹ لیر دے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ security concerns جہاں تک آتی ہیں آپ ڈی چاک سے ادھر ادھر کر دیں ڈی چاک کہاں پہ آپ کا پورے کا پورا red zone خالی ہے وہاں پہ کوئی impact نہیں پڑتا آپ سلینہ میں کریں آپ x y z جگہ میں کریں پرائم منسٹر سیکریٹیرٹ میں کریں democracy کو کوئی خاطرہ نہیں ہم لوگ protest کرتے ہیں انڈین پرائم منسٹر کے خلاف کیا اسریلی پرائم منسٹر کے خلاف کیا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ آتا ہے جہاں پہ ابھی بھی سعودی انویسٹرز آئے ہوئے بہت ہی زیرق لوگ ہیں بہت ہی sophisticated انویسٹرز ہیں بار ہا بار وہ اس وقت اس form 47 کی حکومت کو کہتے ہیں کہ get your house in order آپ کا اس ملک میں rule of law نہیں ہے ہم لوگ invest کیسے کر سکتے ہیں اس کا پاکستان تحریک انصاف میں مکمل کرنوں جی وہ کہتے ہیں آپ کے پاس rule of law نہیں ہے ہم لوگ contract کیسے enforce کریں یہ تو ایک چیز آگئی دوسری چیز آپ لاتے ہیں جس وقت کوئی democracy اتنی fragile ہے ملک میں یہ تو بھاگتے پھر رہے ہیں ان کو solidify کرنے کے لیے دکھانے کے لیے SIFC SIFC کی progress تو دکھائیں دھائی سال سے SIFC کی progress ہے نا کہ وہ سنڈی انویسٹرز آئے ہوئے ہیں آپ چلیں جائیں ministry of finance میں پوری علماری بڑی ہوئی ہے but this time وہ binding ہوں گے کون سے binding ہوں گے this time جو MOU sign ہوں گے وہ binding ہوں گے there is binding it has been announced binding MOU ایسا کوئی چیز ہوتے نہیں ہے contract نہیں ہے MOU is memorandum of understanding it ایک intent ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں okay so I understand what you're saying MOU is memorandum of understanding I understand اور دوسری میں صرف آخری دو صرف باتیں کرنا ہوں آپ جس وقت investment لاتے ہیں آپ کے سامنے investor ہوتا ہے وہ آ کے invest کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک پورا work ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا counterpart کیا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں privatization دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ہم لوگ government میں invest کریں گے what gives دوسری طرف آپ کے لئے